ہلو اسلام علیکم پھر سے وہیں سے اسٹارٹ لیا ہے جہاں میں نے سٹاپ کیا ہے کیونکہ اب روڈ کا نام چینج ہو گیا ہے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اولڈ نایاب سینیما والے روڈ کا ریویو اس کا پچھلا والا حصہ تھا سبہ اکبر ادا آبادی روڈ ادا بھی ہے آبادی آئی ڈونٹ نو میں زیادہ دیکھ کے دیکھ لوں گا یہ میرے خیال سے یہ جتنے بھی روڈوں کے نام دیئے ہیں نا اندر کے یہ پوئٹس کے اوپر دیئے میں ٹھیک ہے یہ پوئٹس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں پوئٹری کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں آپ لوگوں کو پتا ہو تو مجھے پلیز بتائیے گا تاکہ میری بھی تھوڑی سی جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے اچھا ابھی تک مجھے کوئی علامہ اکبال روڈ نظر نہیں آیا یہاں پہ آئیم شور ہوگا لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا صرف بتا رہا ہوں اچھا یہ میرے خیال سے چاولہ مارکٹ ہے ہاں ہے کہ ایسی بھوری چاولہ مارکٹ ہے اور یہ چاولہ مارکٹ والا روڈ ہے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پلیز مجھے بتاتے ہیں کیونکہ چاولہ مارکٹ کا بھی اسی طرح سے مارکٹ ہے اور اسی طرح سے روڈ آتا ہے اچھا ہم یہ سیدھے روڈ پر چل رہے ہیں یہاں پہ گرین بیلڈ اپنی ملت آپ لگایا ہے بھائے اب یہ دیکھیں یہ درک دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی دیکھیں اس کی ٹہنی دیکھیں کیسے بھار نکل گیا لیکن میں یہاں یہ درک کے آر پاسنا میں تھمنیل بناوں گا کیونکہ یہ خوبصورت لگ رہا ہے اب ایسے نیم کے درک لگانے کے ہمیں کوشش ہے ہمارے ساتھ نیم کے درک لگائے جائے گل مہر کے درک لگائے جائے یہ درک بڑے ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ ایک تو شیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جتنے بھی پرندے ہوتے ان کو انہیبیٹنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ماحول کے اندر جو کافی کمی پیشی کرتے ہیں علاقے کے حوالے سے ساری ہی جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں ائر کو فلٹر کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ائر قولیٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تو اتنے درک لگا دینے چاہیے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے بس جہاں دل کریں وہاں درک لگا دیں مطلب گرین بیلٹ ہے ہر جگہ نہیں روٹ کے بیچ میں ہم مسئلہ یہ نا ہماری باتوں کو اتنا سیریسلی لے لیتا ہے نا کچھ لوگ کہ روٹ کے بیچوں بیچ ہی درک لگا دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے اچھا اب یہ روٹ ٹرنڈ ہو رہا ہے یہ روٹ کہاں لے کی جا رہا ہے ایک منٹ میں پاس کرتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی گربل لگ رہی ہے پیس اوڑ اچھا جی یہ روٹ ایکچولی ٹرنڈ ہو رہا تھا اور ہم نے صحیح ٹائم پر پکڑ لیا کیونکہ یہاں پہ نا تھوڑی سی کنفیوجن ہو گئی تھی کی ایکچولی کیونکہ میرا تو یہ روٹ ہے ہی نہیں میرے میرے یہاں سے کوئی کہہ سکتے ہو واسطہ نہیں ہے صرف آپ لوگ کے لئے آئے ہوں اس روٹ پہ اتنا پٹرول خرچ کر کے پھر بھی تم لوگ اتنے کنجوس ہو سبسکرائب نہیں کرتے یار ایک بچے کی محنت کو سراتے نہیں گئے بارل یہ دیکھیں روٹ کے بیچ ہو بیچ جو ہے نا انہوں نے کھمبہ لگایا واہ اور کھمبے پہ جھنڈہ لگایا واہ میں نہیں میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یار بھائی کوئی جگہ دیکھ لو کھمبہ ہی غلط لگایا واہ جھنڈے پہ جھنڈے پہ باتتا ہوں گا کھمبہ بالکل غلط لگایا واہ روٹ کے بیچ ہو بیچ کھمبہ نہیں ہونا چاہیے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈیوائیڈر بنا رہا تو پھر پورا ڈیوائیڈر لگا اکدم سے آپ نے کھمبہ دے دیا مجھے تو سمجھ نہیں آیا اگر میں سپیڈ میں آیا ہوتا تو مجھے نہیں دکھا ہوتا تو میں تو مارا دیتا اس کھمبے کے اندر گاڑی بارل یہاں پہ ڈیوائیڈر بہت اچھا لگ سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پارکنگ تھوڑی صحیح ہے مجھے نہیں لگتا لوگ تھوڑے اپنی مدد آپ کے تحت ہے اب یہ گرین بیلٹ کے ساتھ انہوں نے روڈ کو اور چھوٹا کرنے کے لیے میرے گردے پارکنگ دینے کے لیے ڈیوائیڈر لگایا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بارل تینک یو فور وچنگ اس ویڈیو تینک یو فور وچنگ مائی چینل تینک یو فور سپورٹنگ مائی چینل پلیس سبسکراب ٹو مائی چینل اللہ حافظ یہ روڈ کا تم ہوگیا سبسکراب ٹو مائی چینل